بسم اللہ الرحمنیم اسلام علیکم محمد سید آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج ہمیں ایک سٹریٹ فوڈ بنا رہے ہیں علو کی ٹکی اس کے لئے ہم نے علو لے لی ہے ایک کلو بیسن اور میدہ لے لیا ہے ساتھ میں یہ خوش مسالہ جات لے لی ہے ایک پیاس چوب کر لیا ہے دھنیا ہری مرچ یہ ساری چیزیں چاہیے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو آلو لے لی ہے انہیں ہم نے بوائل کر کے چلکہ اتار لیا ہے بلکل صاف کر لی ہے تین سے چار عدد گرین چلی لے لیں انہیں بار ایک بار ایک چوب کر لیں ایک پیاس لیا ہے درمیانے سائز کا اس کو بیلکل اوملیٹر سٹائل بلکل بار ایک بار ایک چوب کر لیا اگر آپ کے پاس چوپر ہو آپ چوپر میں بھی چلا سکتے ہیں ہرہ دھنیا لے لیا ہے ایک گڑی اس کو صاف کر کے بار ایک بار ایک کاٹ لیا ہے اور اب ہم اپنے خوش مسالہ جاتے اٹھ کرتے ہیں جو کہ کچھ ہوں ہے سابت دھنیا زیرا نمک چاٹ مسالہ ریڈ چلی پاوڈر اور حلدی دو پنچ کے قریب حلدی اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں مٹ ڈالیں اس طرح کو کوئی پٹاٹو میشر لے لیں یا ہاتھ کی مدد سے آپ کر لیں اس کو ہم نے بلکل میش کرنا ہے میں اس کو میش کر لوں یک جان کر لوں مکس کر لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں لیکن آزرین آلو ہم نے میش کر لی مسالہ ہم نے اس کے اندر مکس کر لی ہے اب ہم اس کے ٹکیاں بنائیں گے ٹکیاں آپ گول بھول بھی بنا سکتے ہیں اور جس طرح ہم شامیاں بناتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں کوئی بھی شیپ میں آپ کر سکتے ہیں اس کے ٹکیاں بنا لیں جب تک ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے ساتھ جو گول بنانا ہے اس کے لئے ہم نے ایک کپ بھیسن لیا ہے ہاف کپ ہم نے میدہ لیا ہے اس کو مکس کریں گے اس کے اندر حسب زائی کا آپ نمک ڈالیں اور تھوڑی سی ریڈ چیلی پاوڈر اور پانی ڈالتے ہوئے اس کا ہم نے ایک رنی کنسٹنسی کا گھول سا تیار کر لینا ایک بیٹر بنانا لینا بیٹر تیار کر لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں اس طرح کا اپنے بیٹر تیار کرنا ہے دیکھیں بلکل یہ کنسٹنسی ہونی چاہیے اس کی جو ہم ٹکیاں بنایا تو ان کے اوپر لگ سکے اس کو ہم ساٹ پہ کرتے ہیں اور ادھر یہ دیکھیں اس کی آپ چاہیں تو اس طرح گول شیپ میں بھی ٹکی بنا سکتے ہیں یہ اس طرح بال اور اگر آپ چاہیں میں کچھ گول بناوں گا اور کچھ میں آپ کو دوسری بنا کے دکھاتا ہوں کچھ آپ اس طرح سے ٹکی کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں میں دونوں شیپ میں بنا رہا ہوں آپ کو جس طرح پسند ہو آپ اس طرح بنایا میں یہ ساری تیار کر لوں پھر ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے جب ہم فرائی کریں گے پھر میں آپ سے ملتا ہوں دیکھیں ناظرین گھی ہم نے گرم ہونے کے لیے اوپر چڑا دی ہے فلیم آن کر دی ہے اور اس سائی پہ ٹکیاں ہماری ساری تیار ہو چکی ہیں بیٹر بھی تیار ہے اب جیسے گھی گرم ہو جاتا ہے پھر ہم ان کو فرائی کرتے ہیں پھر میں آپ سے ملتا ہوں دیکھیں ناظرین اوئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اپنا بیٹر لیں گے اور یہ ایک ٹکی اٹھائیں گے اس کو بیٹر میں ڈپ کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں کچھ یہ گول بھی ڈالیں گے جو ہم نے بالس بنائی تھی ایک ناظرین یہ جو ہم نے بالس ڈالی ہے یہ ہارف دن ہو چکی ہیں اگر کمرشلی دیکھا جائے تو وہ لوگ ہارف دن کر کے ان کو نکال لیتے ہیں پھر جیسے جیسے کسٹمر آتے رہتے ہیں یہ تھوڑا سا چپٹا کرتے ہیں اور انہیں فل ڈن کر کے پھر سرف کرتے جاتے ہیں ہم نے گھر پر بنانی ہے اس لئے ہم ابھی انہیں فل ڈن کر لیں گے اگر کمرشلی یہ ریسپی یوز کرنا چاہتا ہے بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے تو وہ اس کنڈیشن میں ان کو نکال لے گا جیسے جیسے کسٹمر کی دیمانڈا ہے اس حساب سے انہیں گرم بھی کرتے جائیں گے اور وہ فل ڈن بھی ہوتی جائیں گے اور سرف کرتے جائیں گے میں اب انہیں فل ڈن کر لوں اور باقی کے بھی پھر میں آپ سے ملتا دیکھیں یہ دن ہو گئے انہیں نکالتے ہیں اور نیکس پہ جم جو ہے وہ فرائی کرتے ہیں میں نے گھر میں بنائی ہے اس کے میں نے سائز بڑا بڑا رکھا ہے کمیرشلیس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے چلیں اب یہ ہم لاسٹ ون بھی نکالتے ہیں سارے ہم تیار کر لیے یہ تھی میری آج کی ریسپی حالو کی ٹکی کی حمید ہے آپ کو پسند آئی بلکل سٹریٹ فوڈ سٹائل میں جس طرح ٹھیلوں غیرہ پہ ہوتی ہے مقصر یہ ہے کہ ٹھیلوں کو جو فوڈ ہے اس کو پرموٹ کرنا ہے آپ بھی جب راستے میں گزریں کوئی ٹھیلے والا دیکھیں تو اس سے کوئی نہ کوئی چیز خرید لینی چاہیے یہ بیچارے اپنے صرف گھر چلانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کچھ جائداتیں تو بنانی نہیں ہوتی تو خیال کرنا چاہیے گریب آدمی کا کچھ نہ کچھ خرید لینا چاہیے یہ میری آج کی ریسپی تھی اور ساتھ ہی ایک میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ محمد سعید آپ سے اجازت چاہے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی